جی تو پاموکالے پہنچ چکے ہیں یہ پاموکالے کے جو وائٹ ماؤنٹین ہے پیور وائٹ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ماؤنٹین ہے ابھی میں تھوڑا اوپر واک کروں گا لیٹسی کے اوپر کیا ہے یہ جی وہ پاموکالے جگہ ہے اب یہ روک بلکل ہارڈ روک ہے وائٹ کلر کی اس پر تھنڈا بانی بہہ رہا ہے یہ ہے جی پاموکالے اور اب یہ روک کس چیز کی ہے بیٹ میں تھوڑا سا وائٹ وہ اب کیا جونا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے زیادہ اس کا پتہ نہیں جی تو پھر آپ ہی نہیں انٹرنیٹ پہ پڑ سکتے ہیں سیچ کر کے اب یہ وہ پاموکالے جگہ ہے یہ ساری وائٹ ہے یہ ہے جی پاموکالے پاموکالے یہ ہے جی پاموکالے یہ جی پاموکالے کے سارس کا ایک اور بھی روز یہ سارس روکس ہیں اور بہت ہارڈ ہیں پانی بھی گر رہا ہے لیکن بہت خوبصورت لگ رہا ہے وائٹ روکس میں بلو پانی یہ ہے جی پاموکالے یہ ہے جی پاموکالے کے سارس روکس ہیں کیلشم کاربونیٹ کے سارس روکس ہیں کیلشم کاربونیٹ اور یہ پیچھے گرین پہاڑیوں اور یہ بیچ میں نکلے ہوئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ پیچھے کچھ سیویلیزیشن کے ہیں یہاں پہ کچھ سیویلیزیشن کے پیچھے موجود ہیں اگر مجھے ٹائم ملا تو وہاں جانے کا یہاں پولیس آف فرائجیا باقیہ آپ دیٹیل خود پڑھ سکتے ہیں یہ کچھ فورٹس ٹائپ کہتے ہیں جی کچھ فورٹس اس کی تفصیل مجھے خود نہیں معلوم اور نائے مجھے کچھ خاص سمجھائی ہے بارل یہ کہتے ہیں کہ فورٹس کہ کچھ باقی ہیں باقی ماندہ کچھ ہے یہاں پر کچھ قلعہ ہوا کرتا تھا تو یہ اس کی لئے کہ کچھ دیواریں باقی ہیں تو یہ اس کو انہوں نے یہاں پر کور کیا وہ اوپر یہاں اسی طرح ہی پارک ایک بنا ہوا ہے چھوٹا سا یہ جی اس کی ایک اور لوگ یہ اس کے دوسری جانب ہے یہ بھی اسی طرح تو یہ ایک پوری پہاڑی ہی لگتا ہے کہ اسی سالٹ کی ہے کیلشم کاربونیٹ تو یہ وہی قلعہ کی جو دیوار آ رہی ہے فورٹس کی دیوار سراؤن کر رہی ہے اسی لوگ وہیں پر بیٹھنا پسند کر رہے ہیں تو وہاں پر خواہد ہے کہ محول تو بن رہا ہے وہ پانی ہے اور وائٹ بلو پولز بن رہے ہیں اور ایک نظارہ تو ہے یہ پیچھے بھی دور دور یہاں پہ کچھ ہے کسی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے زوم کیا ہے یہ کچھ یہاں پر سیویلائزیشنز کے کچھ ہیں کھنڈرات بھی ہیں سیون تھاؤزنڈ بیفور کرسٹن کے تو انشاءاللہ ادھر بھی جانے کا پروگرام ہے لیکن لیٹر آن سو فی الحال تو یہ پولز کو دیکھنے کے بعد واپسی کا راستہ ہے کیونکہ آج تقریباً فور فورٹی تھری کلومیٹر ڈرائب تھی فور فورٹی تھری مینز کتنا ہو گیا پانچ چھے گھنٹے تو اس ڈرائب کے بعد توڑا جسم کو اب آرام بھی دینا ہے خیر یہاں پر بھی اس نیچر کو دیکھ کر یہاں پر تھوڑا سا چل کر ہوا بھی ہے پانی بھی ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں ہے انسانوں نے باس اس کو تھوڑا سسیدہ کیا ہے لیکن اصل تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے بنائی ہوئی سب یہ جی اوپر وہی موجود جگہیں اور یہ کچھ کھنٹرات وغیرہ ہے کھنٹرات کی کون تفصیل پڑے گا کی پوری تفصیل پڑنی پڑے گی کئیڑا کھنٹرات رہن پڑے تھے یہ ہیں جی وہ کھنٹرات یہ جی پا مخالے کی جو وائٹ روکس ہیں وہاں سے اب میں نیچے کو اتر رہا ہوں اور سورج کی تپش بھی کم ہو گئی ہے اور وہ نیچے ڈھل رہا ہے یہ پولز جو بھی میں نے آپ کو اوپر دکھائے تھے یہ ہے پورا منظر یہ رات کو کیا نظارہ پیش کرتا ہوگا وائٹ لائٹ کے اوپر یعنی وائٹ پتھر کے اوپر جو لائٹ چمکے گی پا مخالے یہ پا مخالے یادگار کے طور پر محفوظ کرتے ہوئے یہ پا مخالے کا ایریا ہے اسے پا مخالے کہتے ہیں وائٹ پہاڑی ہے اور شاید کیا کہتے ہیں اسے کیلشم کاربونیٹ کیلشم کاربونیٹ یہ پولز تھے میرے بیک سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولز یہ جی وہی پامو کھالے کے جو وائٹ چھوٹی سی پہاڑی ہے جہاں پہ جو میں نے بھی پچھلے کلپس میں آپ کو دکھایا یہ مغرب کے بعد کا منظر ہے لائٹس لگائی ہوئی ہیں اور سات بجے یہ بند ہو جاتی ہے سات بجے اوپر جانا افیشلی تو امنوں ہوتا ہے اور میرے خالے بند بھی ہے اور نیچے یہ جو جھیل آپ کو نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی نیچے یہ بہت خوبصورت سی جھیل بنائی ہے انہوں نے یہ اس کا ایوننگ ویو ہے میں نے کہا چلیں ایوننگ ویو کے ساتھ آپ کو مکمل اس کو میں ایک دفعہ دکھا دوں اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اللہ کوئی غلطی کتائی ہو دعا تو محف فرمائے